لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یوں تو جنت کے کئی نام ہیں ان ناموں میں سے دس کے قریب نام آج میں آپ سے بیان کرتا ہوں جنت کا ایک نام ہے دار السلام یعنی کہ سلامتی والا گھر اور قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ تعالی اس نام کیوں یوں بیان کرتے ہیں کہ اور اللہ تعالی تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے واللہ یدعو الہ دار السلام ویہدی من یشعو الہ صراط المستقیم اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اسی طرح جنت کا ایک اور نام جو قرآن کریم میں سورة النحل میں آتا ہے وہ ہے دار المتقین یعنی متقی لوگوں کا گھر کہ جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں بہترین چیز اتری ہے ایسے نیک لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے کیا ہی اچھا ہے متقی لوگوں کا گھر دار المتقین دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے ان قیام گاہوں کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی وہاں ہر بات ان کی خواہش کے مطابق ہوگی متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلا دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اسی طرح جنت کا ایک اور نام آتا ہے جس کو کہتے ہیں دار القرار یعنی قرار کی جگہ یہ سورہ مومن کی آیت ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے قرار کی جگہ تو آخرت ہی ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَلَارُ اسی طرح جنت کا ایک نام جو ہے وہ مقام امین بھی آتا ہے یہ سورہ دخان میں آتا ہے کہ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ کہ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ ہوں گے باغو اور چشموں میں رہیں گے اسی طرح جنت کو دار الْآخِرَةَ یعنی آخرت کا گھر بھی کہا گیا ہے یہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ آخرت کا گھر ہی بہتر ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوُ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اسی طرح جنت کا ایک نام جنات النعیم بھی آیا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ نَعِيم اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں وہی تو مقرب لوگ ہیں نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے یہ سورہ واقعہ میں آتا ہے اسی طرح ایک اور نام جو دسوہ نام ہے جنات عدن تو جنات عدن کا جو لفظ ہے یہ سورہ کحف میں بھی آتا ہے اُلَائِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا کہ اہلِ ایمان کے لئے تو صدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہریں ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبزرنگ کے باری گریشم اور اطلس و دیبا کی کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے بہترین اجر اور آلہ درجے کی قیان سبحان اللہ بہترین اور آلہ درجے کی قیام کا تو یہاں پہ جننات و عدن کا لفظ آیا ہے یعنی کہ صدا بہار جنتیں تو یہ وہ دس نام ہیں جو قرآن کریم سے ہم نے چنے اور آپ کے سامنے پیش کیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاع فرمائے کہ ہم جنت الفردوس میں داخل ہوں اور اللہ تعالی اپنا دیدار نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس بھی نصیب فرمائے آپ کا ساتھ بھی نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ موسیقی 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 موسیقی